ملک یہ سپیشل ہے اللہ کا ہماری اس میں کوئی وہ نہیں ہے طاقت کہ جس طرح شکنجہ کسا گیا ہے یہ ملک بچے اس کے بچنے کا بظاہر آپ کو امکان نظر نہیں آتا ہے لیکن یہ کہ وہ ایک دیوار تھی نا جو خضر سیدھی کر گئے تھے بستی والے بڑے نا انجار تھے انہوں نے خضر اور موسیٰ کو بھی کھانا نہیں دیا انہوں نے کہا بھی ہم بھوکے ہیں ہمیں دے دو ہمیں کہنے لیکن وہ دیوار سیدھی کر گئے تھے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ کا منصوبہ چل رہا ہوتا ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اللہ کا جیسے پانی کے اوپر لکڑی تیر رہی ہوتی ہے اس طرح اللہ کا منصوبہ شیطانی چالوں کے اوپر چل رہا ہوتا ہے جیسے اللہ کا منصوبہ تھا کہ یوسف مصر پہنچ جائے شیطان کا منصوبہ تھا یوسف قتل کیا جائے انہوں نے بھئیوں کو بڑکا دیا انہوں نے جا کے قتل کرنے کی کوئی ایک بھائی بیچ میں سے بولا انہوں نے کہا ہے قتل کرنے کے بجائے کوئی میں ڈال دو وہ سب کا اتفاق ہو گیا اب شیطان کا منصوبہ ناکام ہو گیا وہ کوئی میں چلے گئے دوسرا وہ کافلے والے آئے انہوں نے کہا جی اچھے پیسوں پہ بکے گا چلو لے جاتے ہیں اس کو لے گئے مصر تو مصر پہنچانا کون چاہتا تھا ٹھیک ہے لے کے جانے والا ایک بھی اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ اللہ کا منشہ پورا کریں وہ تو اپنی غرض سے کر رہے تھے تو یہاں پہ یہ سارے چور جو شیطان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ سب اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسی میں اللہ کی تدبیر چل رہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں وہ اللہ کی چال میں آئے ہوئے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہم چالیں چل رہے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کی چال میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کی چال ان سے بڑی ہوتی ہے فوقا قل لزی علمین علیم ہر علم والے کے اوپر ایک علیم ہے مستقل علم رکھنے والا ہیں تو اس سے ہم یہ امید ہے ایک واحد سہارہ یہ ہے کہ وہ کوئی بہتری کی صورت پیدا کر لے لوگوں کو ہوش آ جائیں نہیں تو بس ٹھیک ہے اب تو ملہ صرف یہ پھر پاکستان کا خاتم نہیں ہوگا یہ پورے برے عظیم پاک ہند سے مسلمانوں کی ایسی کی تیسی پھرے ہندوستان کے آلات دیکھ رہے ہیں وہ تو تلے ہوئے ہیں وہاں سے مسلمانوں کی نسل کشی پر یہ اب ویسٹ میں لوگ اس کی جو ہے نا وہ پیشنگویاں کر رہے ہیں کہ بھئی اتھینک کلینزنگ انہ والی ہے مسلمانوں کی ہمارے ہیں جینوسائیڈ انہ والا ہے اور یہ اگر ہماری بھی سہارہ کوئی ٹھپ ہو گیا تو پھر ہمیں چھوڑیں گے تو بہرحال وہ جو پیشنے ہمارے وہ تھے نا سہارہ کے قرآن سے جڑو یہی سہارہ ہے یہی بچت ہے تو اصل میں مسئلہ یہ سمجھ لیں میری اپنی ایک سوچ ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں نے اس سے پہلے یہ بات نہیں کیے آپ کے سامنے نہیں کیے ایک ہی دفعہ کسی اور جگہ پہ کیے وہ یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ شیطانوں کے مقابلے میں آپ کا محفظ اللہ تعالی فرشتوں کو بناتے ہیں اور یہ قرآن مجید کی یوں سمجھ لیں اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر حرف پر یا ہر لفظ پر یا ہر آیت پر یہ سمجھ لیں کہ ایک فرشتہ سمجھ لیں جو متعین ہیں جب آپ اس کو حرز جان بناتے ہیں آپ اس کا وظیفہ کرتے ہیں آپ اس قرآن کو اپنا وظیفہ بنا لیتے ہیں تو یہ یعنی آپ سوچیں نہ اگر چھہ ہزار سے زائد دہائیات ہیں تو کتنی بڑے لشکر آپ کی حفاظت پر کھڑا ہوگیا ٹھیک ہے نا آیت القرصی ہے نا شیطان سے بچاتی ہے یا نہیں بچاتی تو ایک آیت القرصی تو نہیں ہے نا بھئی یہ سمجھ لیں ہماری حفاظت ہر قسم شیاطین جن شیاطین انس ان سب سے حفاظت کا ذریعہ اللہ کی کتاب تو تو یہ تو بچت کیا راستہ ہے بچاؤ کا واحد راستہ اللہ کی کتاب سے جڑ جانا باقی یہ ایک نقشہ ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہے صرف آپ کے لئے یہ نہیں تھا اور بھی بہت سے لوگوں کا سوال تھا تو میں نے کہا چلیں یہ چیز ذرا کھول کے نزدیک آ کے تو کر دی جائے آپ دیکھیں بندر مانتے ہیں یا کھاتے ہیں جو بھی ہوگا وہ بعد میں دیکھی جائے گے اکول اکولی حازہ و استغفر اللہ اللہ و لکم و لسائر و مستمون و مستمون